موسیقی السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آج ہماری کچھن میں بڑھنے جا رہے ہیں باربیگو ونگز بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور ان کو بنانا بہت ہی سان ہے چلیں آئیں اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور پاس میں بیل آئیکن کو دباہ لیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی ہے تو باربیگو ونگز بنانے کے لئے ہم چکن کو سب سے پہلے مہرینیٹ کر لیں مہرینیشن کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ ہیں یہ پچیس سے تیس ہم نے ونگز لے رہی ہیں یہ چکن ونگز اس طرح کے وان ٹیبل سپون سویا ساس لے وان ٹیبل سپون چلی ساس لے رہی ہیں وان ٹیبل سپون وینگر لے وان ٹیبل سپون تکم سال لے رہی ہیں وان ٹیبل سپون جنجر گارلک پیس ہمیں تندوری مسالہ لے دیں چھلے ہم چکن کو مہرینٹ کر دیتے ہیں وینیگر چلی سوچ سویا سوچ تکم سالہ تندوری مسالہ اور لاچ پر جنجر گالک پیسٹ ایٹ کریں اور اس کو ایک بار اچھی طرح ہاتھ کی مدد سے مکس کاریں ہمارے چکن پر بہت ہی اچھی طرح سپائسی لاغ چکے اس کو پلاسٹک شیٹ کے مدد سے ریپ کر دیں آپ کے پاس پلاسٹک شیٹ نہیں آپ کسی کپڑے کی مدد سے بھی اس کو ریپ کر کر سکتے ہیں اب اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے مرینٹ ہونے رہتی ہیں ہمارے چکن کو مرینٹ کی ہوئے ہمارے چکن کو مرینٹ کی ہوئے ڈیڑھ سے دو گھنٹے ہو گئے اب ہم اس کے ریپ کر دیں اور ایک بار اس کو مکس کر دیں اچھی طرح ملکہ وینز کی کوٹنگ کے لیے چیزیں چاہیے وہ ہیں ڈیڑھ کپ ہم نے میدہ لے لیے 5 ٹیبل سکون ہم نے بلیک پیپر لے لیے 4 ٹیبل سکون ہم نے کون فلور لے لیے لیے یہ جرانک کرسپی کھاپ دے گا وینز کو سب سے پہلے اس کو بلیک پیپر ایڈ کھا کون فلور اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیں اب ایک لنکس لیں گے اور اس کو میدے میں کوٹ کر دیں میدے کوٹنگ صرف اس لے کر رہے ہیں تاکہ یہ فرائی کرتا ہوئے اس کے سپائس سے اترہیں جس طرح جس طرح جس طرح باقی سارے بھی کوٹ کر دیں اب ایک کرائی میں ہم نے آئل لے لیا آئل اب گرم ہو گیا اب ہم اس میں اپنے ونز فرائی کر دیں آپ نے میڈیم فلیم پہ پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے یہ فرائی کر دیں جب آپ کو لگے چکن نکال گیا آپ ان کو بائی نکال میکنے جب آپ کو دیکھیں جب آپ کی سپائی ایک والحمدللہ ہمارے ونگز بہت ہی اچھی طرح جب آپ اپنے ونگز نکال میکنے اور جو باقی ونگز پھر دیکھیں ہمارے یہ باقی کے ونگز بھی فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ساس بنا لیں گے اور ونگز کے اوپر کوٹنگ کا لیں گے ساس کی تو اپنے ونگز کے اندر بار بی کیو کا ٹیس لانے کے لئے جو ہم نے ساس تیار کرنا ہے اس کے لئے جو چیزیں چاہیے وہ ہیں فور ٹیبل سپون ہم نے پائل لے لیے ہاف ٹی سپون ہم نے نمک لے لیے تری ٹیبل سپون ہم نے ہنی لے لیے شیر اور فائف ٹیبل سپون ہم نے بار بی کیو ساس لے لیے یا آپ کسی بھی برینڈ کا استعمال کر سکتے ہیں پر یہ ہو تھک فارم میں اس طرح یہ تھک فارم میں ہونا چاہیے چلیں آئیں یہ ساس ریڈی کار لیں تو ساس بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک پین لے لیے اس میں آئل ڈال لیں گے اور آئل کو تھوڑ سا گرم کار لیں ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم نمک ڈال لیں گے اس کے بعد ہم بار بی کی ساس آئٹ کریں گے بار بی کی ساس آئٹ کرنے کے بعد ہم اس میں شہر ڈال لیں گے اور اس کے اندر چمچھ لاتے لیں گے تاکہ یہ ساس نیچے نہ لیں اور اس کو ذرا ٹھک کار لیں گے ہمارا ساس ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اپنے ونگز اس میں ڈال لیں گے اور اس کے ساس کی کوٹنگ کار لیں گے یہ ہمارے بار بی کی ونگز بہت اچھی طرح ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو سر ونگز ڈش میں نکال لیں گے موسیقی موسیقی اس کے بعد ہم تلی کی مدد سے اس کو گارنش کریں گے موسیقی 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 موسیقی